اور گزارش ایک سور فاتحہ کی تمام مومین و مومنات کے لیے تمام علماء کرام مراجع ازام تمام شہدہ ملت کے لیے اور ہم سب کے آبا اجداد اور آئیزہ اور اشتداروں کے لیے اور خصوصاً پرسوں اور آج جو ملت تشیع دو عظیم ہستیوں سے محروم ہوئی یعنی آج حضرت آیت اللہ لزمہ سید محمد صادق حسینی روحانی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ دنیا سے رخصت ہوئے اور پرسوں پاکستان کی ایک عظیم شخصیت بزرگ آل مدین حجت اسلام والمسلمین علامہ شیخ محمد حسین نجفی جارہ صاحب دنیا سے رخصت ہوئے کہ جو انہوں نے نصف صدی سے زیادہ پاکستان کے مدرسوں میں مذہب اہل تشیع اور مکتب اہل بیت کے لیے خدمت گزار پرہم فرمائے تو مختصر سے گفتگو ان دو افراد کے بارے میں کیونکہ یہی وہ حسنیاں ہیں جن کے ذریعے سے جناب سیدہ سلام اللہ علیہہ سے محبت کرنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوا اور ان لوگوں کی تربیت ہوئی لہٰذا یہ ذہن میں نہ رہے کہ یہ ایام فاطمیہ کی مجالس ہیں تو ان کا ذکر کیوں ہو رہا ہے ان کا ذکری اس لیے ہو رہا ہے کہ یہ خدمت گزاران جناب سیدہ سلام اللہ علیہہ میں سے تھے آیت اللہ العظمہ سید محمد صادق حسینی روحانی کے جو سفے ابل کے مراجعے میں سے تھے اور قمری عدبار سے 99 سال کی عمر میں اور شمسی عدبار سے 96 سال کی عجمہ دنیا سے رخصت ہوئے آیت اللہ العظمہ خوی آیت اللہ العظمہ اسفہانی کمپانی آیت اللہ العظمہ برجردی آیت اللہ العظمہ ابو الحسن اسفہانی آیت اللہ العظمہ شخزعودین عراقی اور آیت اللہ العظمہ نائنی کے شاگردوں میں سے تھے اور کہا جا سکتا ہے کہ زمانی کے بڑی منفرد شخصیات میں سے تھے تقریباً گیارہ سال کی عمر میں درست خاری شروع کیا تھا اور پندرہ سولہ سال کی عجمہ اور باز اگا یہ ہے کہ بیس سے کم میں آغای خوی نے ان کو مشتہد مانا تھا اور آغای برجردی کے یہ شاگرد تھے اور اسی زمانے میں یہ کتاب لکھ چکے تھے فورٹی ون جلدوں پر فقہ السادق اور آغای برجردی نے اپنے درست خارج میں بعض دفعہ ان کی کتاب کا حوالہ دیا یعنی اپنے شاگرد کی کتاب کا حوالہ دیا کہ یہاں پر دو عظمتیں نظر آتی ہیں ایک آغای برجردی کی کہ وہ اپنی اچھی بات کو کوٹ کر رہے ہیں اپنے شاگرد کی کتاب سے اور دوسری جانب شاگرد کی عظمت نظر آ رہی ہے کہ ان کا خوال اتنا اہم تھا کہ آیت اللہ علمہ برجردی جیسے افراد ہستی اور عالم ان کے خوال کو نخل کر رہے ہیں تو وہ دنیا سے رخصت ہوئے ایک طویل عمر خدمت اہلِ بیت علیہ السلام کے بعد ان کے کچھ نظریات بہت ہی منفرد تھے جن میں سے ایک وہ بالغ اور رشیدہ لڑکی بالغ ہو بالغ تو فیزیکلی ہوتی ہے رشیدہ وہ کہ جو اچھے برے کی تمیز کرتی ہو تو فرماتے تھے باپ کی اجازت کی شادی میں ضرورت نہیں ہے اسی طرح سے ازاداری میں وہ فرماتے تھے کہ کمازنی اور زنجیرزنی ازاداری کے اہم مزداخ ہے لہٰذا وہ اس کی بہت زیادہ تاقید فرماتے تھے مختلف ان کی کتابیں اور شاگر جو انہوں نے تربیت کیے وہ اپنی جگہ اور جیسا کہ ہم نے توجہ دلائی کہ حجت اسلام المسلمین علامہ محمد حسین نجفی یہ جارہ صاحب یہ جارہ فیملی پنجاب میں خصوصاً ڈیرہ غازی خان میں ریزر اسماعیل خان میں اس پورے علاقے میں ان کی بڑی خدمات ہیں اور انہی کی قزن تھے انہی کی خاندان سے تھے علامہ حسین بخش جارہ صاحب کے جن کی تفسیر بھی ہے انوار نجف اور ان حضرات کا اہم ترین کام ہی یہی تھا خصوصاً ان بزرگوار کا کہ انہوں نے شاید ساٹھ ستر سال جو ہے ایک مدرسہ چلایا ہے اور انتہائی خاموشی کے ساتھ اور بالکل ایک تقریباً گمنامی کے عالم میں اور یہی وہ بزرگان ہیں حقیقتاً کہ جن کے ذریعے سے اس وقت دنیا بھر میں مذہب حق اہل بیت علیہ وسلم کو پہچانا جا رہا ہے اب ایک موضوع ڈسکس کر کے ہم آگے بڑھتے ہیں اب ایک جانب تو ہم نے ذکر کیا آیت اللہ العزمہ سید محمد صادق روحانی کا اور دوسری جانب ان کا وہ قم میں اور نجف میں بڑے علماء تشیعوں میں سے ایک ہیں کہ جو عالم حضرات میں سے تھے یاد رکھیں یعنی اس وقت جو چار پانچ عالم حضرات چون میں سے ایک یہ تھے آیت اللہ العزمہ سید صادق حسینی روحانی رضوان اللہ تعالیٰ ہے بظاہر ایسا لگتا ہے کہ وہ بہت بڑے تھے یہ بہت چھوٹے تھے نا آیت اللہ العزمہ برجردی کو کسی نے آ کے بتایا کہ ایک صاحب آئے ہیں تو آگا برجردی بڑھاپے میں باہر تک آئے ان لینے کے لئے اور انہوں نے کہا کہ ہاں بھیجو پھر اٹھ پھٹکے چلنا شروع ہوئے جتنا بھی چل سکتے تھے اور جب وہ جانے لگے تو ان کو دروازے تک چھوڑنے آئے اب یہ جو صاحب آئے تھے یہ ایک بڑے سے صاحب تھے اور ایک دیہات کے پبلک کے اعتبار سے کہا جائے ایک دیہات کے مولوی اور آگا برجردی کون ایک مرجع تقلید جہانی تشیع اور علی الاطلاق اور زمانے میں کوئی نہیں تھا اور یہ ایک دیہات کے مولوی بعد میں کسی نے سوال کیا کہ آپ نے اتنا ان کا احترام کیا کہ اٹھ کے گئے جب وہ آ رہے تھے پھر دروازے تک چھوڑنے گئے ایسا کیوں جبکہ بہت سارے لوگ آتے تھے ان کے لیے اتنا احترام کیوں دونوں نے فرمایا اس لیے کہ میں اور یہ ساتھ پڑھتے تھے جس وقت میں نے اپنے لیے یہ تشخیص دیا یعنی اپنے لیے یہ جانا پر لازم ہے کہ میں مجتحد بنوں اور درس خارج میں جاؤں این اس وقت انہوں نے اپنے لیے یہ تشخیص دیا تھا کہ میں درس خارج کو چھوڑوں اور گاؤں میں جا کے شیعوں کی شیعت کو باقی رکھوں لہٰذا میں ان کا احترام یوں کرتا ہوں کہ اس شخص نے جو اپنے لیے اللہ کی راہ میں صحیح سمجھا تھا اس کو اب تک انجام دے رہے ہیں کیونکہ اصل ذمہ داری عالم کی یہ ہے کہ جس چیز کو وہ لازم سمجھتا ہو اس کو انجام دے فی سبیل اللہ سلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد